اسلام علیکم تو کیا سینے بھائی لوگ میں ہوں آپ کا اپنے بھائی شہراز احمد فرام کولیج آف نرسنگ گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپیل شادرہ لہور اور آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑی زبردست نیوز لے کے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ آج اسرار شفی صاحب بھی موجود ہیں ہم آپ کو آج ایک بہت بڑی خوش خبری دینے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور یہ پوری دیکھنی ہے اور یہ بہت بڑی نیوز ہے آپ نے ساری ٹیل سمجھ لینی ہے تھوڑی سی بس وہ بات سن کے ہی بھاگنی جانا آپ نے پوری بات سننی ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے ویڈیو اینڈ کرنی ہے اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں اللہ پاکر رحمہ سے آپ سب دوست بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ایک بار پھر ہم شیراز بھی کے پلیٹ فرم کے تروں آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک بہت بڑی خوش خبری اور ایک زبردست ٹیپ انفو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو آج تاریخ ہو رہی ہے 23 اکتوبر 2021 اس تاریخ سے پہلے پورے پاکستان میں گورمنٹ کے تروں میل نرسنگ کالیجز کے لیے صرف ایک ہی کالیج تھا جہاں پر ہم دونوں شیراز بھی اور میں محمد اسرار شفی پال رہے تھے اس کالیج کا نام تھا گورمنٹ کالیج آف نرسنگ شادرہ ٹیجنگ آسپیٹل لاہور لیکن آج ہی ایک بہت بڑی خوش خبری بچوں کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ہے ایک دو دن ہمیں ویڈیو بنانے میں لیٹ اس لیے ہو گئے کہ ہم نے اس سے پہلے ویریفائی کیا ہے تو ڈی آئی جی نرسنگ صاحب سے اپنی پرنسپل صاحب سے ہمارا جب کنٹیکٹ ہوا ہے تو انہوں نے ویریفائی کیا اس بات کو کہ یہ نوٹیفیکیشن اریجنل ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ فی میلز کے لیے جتنے بھی نرسنگ کالیجز تھے وہ تقریباً اکتیس بن رہے ہیں تھلٹی وان تو ان تمام کالیجز میں میلز کو نرسنگ کے لیے پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی ہے اور اسی طرح جو میل کے لیے ہمارا نرسنگ کالیج ہے گورنمنٹ کالیج ہے وہ نرسنگ شادرہ ٹیچنگ ہسپیٹل لہور ادھر بھی فی میلز کو آنے کی اجازت دے دی گئی ہے ریشو 50-50% ہے مطلب 50% میلز ہوں گے اور 50% فی میلز اب ہم آپ کے سامنے وہ نوٹیفیکیشن پڑھ کے دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوئے پوری ٹیل آپ کے سامنے یہ ویڈیو کے آپ کے اوپر ہی سکرین کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن بھی زائر ہوگا اور ہم ساتھ ساتھ پڑھ کے آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے دو نوٹیفیکیشن بسکلی آئے ہیں ایک میل اور فی میل کے لیہاز سے ہے کہ 50% میل ہوں گے اور 50% فی میل ہوں گے اور ایک دوسرے نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے جس میں ایم ایسنگ کی سیڈز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے تو آپ کے سامنے ابھی ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو وہ سمجھا دیتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ریلیز ہوا ہے تو اس کا سبجیکٹ لکھا گیا ہے تو اس میں یہ لکھا گیا ہے مطلب یہ بتایا یہ گیا ہے کہ اس کا بیسک نوٹیفیکیشن کا بیسک مقصد کیا ہے اب اس میں جو بتایا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی نرسنگ کالیجز ہیں خواہو پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں گورنمنٹ ہوں یا پرائیویٹ ہوں ان تمام میں پی این سی کے ساتھ جو ریکو گنایزڈ ہیں یا ریجسٹرڈ ہیں پی این سی کے ساتھ تو ان کو یہ ڈیریکٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس میں 50% میل کی ریشو رکھنی ہے اور 50% فی میل کی ریشو رکھنی ہے اب بات آتی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن تو آگیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی تو فیلال آپ نے جیسے آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے نرسنگ کالیجز نے اپنے ایڈمیشن اوپن بھی کر دی ہیں کسی کے تو کلوز بھی ہونے والے ہیں کچھ کے تو تو اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کے جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے باقی یہ ہے کہ آئندہ سالوں میں جو آگے والے سالوں کے کچھ کے تو جیسے آپ نے ایڈمیشن لے لیا کس کالیج دنے تو ان کا شاید نہ ہو باقی جو پرائیویٹ ہیں اور گورنمنٹ کے آپ کو پتا ہے کہ اب ایڈمیشن نہیں ہے تو تقریباً کافی زیادہ چانسز ہیں کہ اس دفعہ 50% مل ہوں گے اور 50% ہی فیمیل ہوں گے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کالیج میں صرف فیمیل ہوں گے اب جیسے ہمارا کالیج ہے ادھر بھی 50% مل ہوں گے اور 50% ہی فیمیل ہوں گے باقی جو اس کی کنفرمیشن ہوگی کہ مل ہوتے ہیں یا فیمیل نہیں ہوتے وہ مزید جیسے نیوز آتی ہے کہ آپ کو مزید بتائیں گے تو آپ کو یہ بتانا تھا اس کے علاوے کوئر نوانفکشن بھی ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو دوسرے نوانفکشن آپ کو اوپر سامنے جیسے آپ کو نظر آرہا سکرین کے اوپر تو یہ جو انسا نا یہ دیریکٹریٹ انسٹیٹور اوف نرسنگ خیبر میڈیکل نیوستری اس کے ساتھ نیوستری اوف ہیلتھ سائنسز لاہور نیوستری اوف نرسنگ میڈوائفری اینڈاو نیوستری کراچی اور اس کے ساتھ دریکٹر پپولز نرسنگ سکول لمز جمع شرو تو اگر مزکی بات کر اس میں لکھا ہوا ہے امپلیمتation of executive committee meeting decision held on dated 20 اکتوبر 2020 I am directed to convey that following decision taking on executive committee meeting of pangistan nursing council held on 20 اکتوبر 2021 under the chair of mrs. khairun nissa khan for implementation as enhancement of 10 seeds of msn grant it to all public sector medical universities constituted nursing institutes recognized by پاکستان nursing council تو اس میں یہ بتایا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس universities ہیں اس میں 10 MSN کی seeds بھی انہوں نے allow کر دی ہیں تو آپ کو پہلے پتا ہوگا کہ تقریباً BSN کی seeds ہوتی تھی لیکن اس دفعہ انہوں نے ساتھ ہی universities جو medical universities ہیں اس میں MSN کی 10 seeds بھی allow کر دی ہیں اچھا جو آپ کو پتا ہے کہ یہ notification جو گردش کر رہا ہے ایک دن ہو گیا اسے گردش کر ہوئے لیکن میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ایسی کوئی news کوئی بھی news اٹھا کے اپنے چینل پہ upload نہیں کرتا جب تک وہ confirm نہ ہو تب تک میں اس کو اپنے چینل پہ نہیں ڈالتا اب میں نے یہ confirm کیا ہے اپنی teachers وغیرہ سے بات کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسی ہی ہے یہ notification صحیح ہے تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کافی لوگ پوچھ رہے تھے notification آ چکا ہے تو اس کے تقریبن ہفتہ دو ہفتہ یا ہاں دو ہفتے تک بھی admission آ سکتے ہیں next month کے شروع میں یا اس month کے end میں admission آنے کے کافی chance دیں اس کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ ان کے advertisement proper ہوگی اور تمام colleges کا admission اکٹے ہی آئے گا آپ کو بتا کہ 16 colleges ہمارے پاس پنجاب والے ہیں اس کے علاوہ 31 اور colleges بھی ہیں تو یہاں اس پہ clearly لکھا ہوا ہے all nursing colleges private and in government تو مطلب ساروں پہ یہ implement ہوگا باقی private والوں کی اپنی ہی مرضی ہوتی ہے تو وہ شاید نہ بھی کریں یا کر بھی دیں اگر وہ ان کے under ہیں تو ان کو یہ کرنا پڑے گا باقی آپ کو latest updates چینل کے ساتھ ساتھ مل دی رہیں گی آپ کو پتہ کہ جو یہاں information دی جاتی ہے وہ 100% correct ہوتی ہے تو اپنے چینل کو like اگر ویڈیو اچھی لگی تو like مارو اور comment میں کوئی سوال پوچھ سکتے ہو سبکرائب تو مجھے لگتا آپ نے کر لیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے peace out